بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ بخاری ثانی حدیث نمبر انتالیس زیرو ایک حدثنا زکریہ ابن یحییٰ اس میں آگے قال حدثنا ابن نمیر قال حشام فأخبرنی ابی عن عائشہ تو یہ جو کہا ہے نا قال حشام فأخبرنی ابی عن عائشہ انہ سعدن قال قال حشام کے بعد فا آیا ہوا ہے عام طرح سند میں ایسے نہیں ہوتا تو میں نے آپ سے عرض کیا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی نکتہ بھی اضافی آیا ہے تو بیٹھ کے سوچنا شروع کر دینا ہے کہ یہاں کیوں آیا ہے وہ آیا ہوا ہے تو کیوں آیا ہوا ہے تو بہت سے جنگوں پر پیچھے ہم نے دیکھا بھی سہی ہمیں فیضہ بھی ملا جیسے پیچھے حدیث نمبر انتالیس سو کے شروع میں ہے حالانکہ سند کے شروع میں تو وہ نہیں آتی تو یہاں وہ آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ کل کے درست میں کر دیا تھا یہاں فأخبرنی فا کیوں لے تو اس کا جواب میں مجھے نہیں معلوم ہو سکا لیکن میں نے اس کو اس خاتے میں اپنے ڈال لیا ہے کہ انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کروں گا اور انشاءاللہ جب مجھے اس کا جواب مل جائے گا میں کتابوں میں بھی دیکھوں گا اور جو اصحاب علم ہیں ان سے بھی رابطہ ان سے رابطے کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ جیسے مجھے جہاں سے جواب ملے گا کوئی تسلی بخش تو میں آپ سے ارز کروں گا فیلحل یہ کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا فأخبرنی ابی عن عائشت رضی اللہ عنہ انہ سعدا قال حضر شام کہتے ہیں مجھے میرے والد والد کون تھے عروبہ بن زبیر بن عوام ان نظر عائشت سے روایت کرتے ہیں مجھے بتایا کہ حضر السعاد نے یہ کہا اللہم انکا تعلم انہو لیسا احد حب الی ان جاہدہم فیک من قوم کذب رسولک و اخرجو اے اللہ تو جانتا ہے کوئی آدمی بھی مجھے لیسا احد کوئی بھی مجھے زیادہ پسند نہیں ہے اس بات سے کہ میں ان سے تیری وجہ سے جہاد کروں من قوم اس قوم سے جنہوں نے تجھے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو نکال دیا یعنی جنہوں نے آپ کے رسول کو نکالا اور جھٹلایا اور نکال دیا ان سے جہاد کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے زیادہ کسی اور سے جہاد کرنا مجھے تیرے لیے اتنا محبوب نہیں ہے یہ ہے عشق رسول آپ کے نبی کو جھٹلایا اور ان کو نکال دیا یہاں پر اخرجوہ نکال دیا مطلق ہے مراد یہ کہ من مکہ تا الى المدینہ تھی اور اخرجوہو کے اندر ہی جب ادھر ہم نکال لیں گے اخرجوہو کا مطلب مکہ سے مدینہ کی دراب یہیں پر ترجمہ تلباب ہوگا اخرجوہو کے لفظ کے اندر ترجمہ تلباب ہے ورنہ پوری حدیث میں کوئی ایسا صاف نظر نہیں آتا جس سے ہمیں ترجمہ تلباب ملے تو خیرساری میں بھی یہی لکھا ہے کہ ترجمہ تلباب اسی میں ہے فتلباری میں بھی صراحتا نہیں ہے لیکن معنی یہ مضمون بلکل موجود ہے کہ اس میں ترجمہ تلباب ہے یعنی صراحتا یہ لفظ نہیں ہے فیہی ترجمہ تلباب لیکن یہ بات موجود ہے فتلباری میں کہ ترجمہ تلباب اسی لفظ میں ہے اللہم فَإِنِّي أَظُنُّ عَنَّكَ قَدْ وَضَعَتَ الْحَرْوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اہلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جنگ ختم کر دی ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یعنی ان کافروں کے درمیان یہ جو ہے نا فَإِنِّي أَظُنُّ عَنَّكَ قَدْ وَضَعَتَ الْحَرْوَ بَيْنَنَا یہ ایک لمبی حدیث ہے جو غزو خندہ کے بارے میں ہے وہاں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگا اس لطن انہیں کو جملے کہتے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے وَقَالَ أَبَانُ بِنُّ يَزِيدَ ابان بن يزید نے کہا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ اُرْوَا اَخْبَرَتْنِ عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ قَذَّبُ نَبِيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيشًا یا کچھ باتیں قابل غور ہیں نمبر ایک ابان بن يزید کون ہے نیچے دیکھو قَالَ ابن حجر فِي المقدمہ اور مقدمہ میں لکھا ہے مقدمہ چھ مرد حُدَثَارِ روایت عَبَان عن حِشَام لَمْ أَقِفْ عَلَى وَسْلِهَا ایک تو یہ لکھا اور دوسرا وہاں یہ بھی لکھا ہے حُدَثَارِ میں لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا یعنی وہی بات جو پیچھے میں نے بتائی ہے لَمْ أَقِفْ عَلَى وَسْلِهَا ایک تو یہ ہے کہ ابان بن يزید کے بارے میں یہ لفظ ابان ہے ابان یا ابان نہیں ہے دوسری بات یہ ہے ابان بن يزید کے بارے میں جو فتح الباری میں اور ارشاد الساری میں ہیں لمبی عبارت ہے لیکن اس کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے یعنی ابان وَافَقَ ابْنَ نُمَيْرٍ فِي رِوَایتِ عَنْ حِشَام لِهَادِ الْحَدِيثِ دیکھو ابان بن يزید نے موافقت کی ہے ابن نمیر کی موافقت کی ہے حشام سے روایت کرنا میں اوپا دیکھو حدثنا ابن نمیر قَالَ حِشَامٌ فَأَخْبَرِنْ عَبِي عَنْ عَائِشَةِ پھر وہی آگیا نیچے دیکھو قَالَ ابان بن يزید حدثنا حشام عن عبی عَنْ عَائشَةِ اخبرت نے آشا یعنی عَنْ عَائشَةِ دیکھتے یہ ہے کہ ابان نے ابن نمیر کی موافقت کی ہے حشام سے روایت کرنے میں جب انہوں نے وہی روایت زیادہ کی ہے وہی روایت بیان کی ہے جو روایت اوپر حشام نے یعنی ابن نمیر نے بیان کی ہے تو اس اضافی روایت کو لانے کا پھر فائدہ کیا ہے یعنی اگر ابان بن يزید نے بھی وہی روایت بیان کی ہے جو اوپر حشام نے عائشہ سے بیان کی ہے تو پھر اس روایت کو کیوں لے گیا اس روایت کو اس لیے لے گیا یہاں انہوں نے من قریشن کا لفظ اضافہ کیا ہے دیکھیں اوپر ہے تو یہاں رسولہ کا نبیہ کا میں فرق ہے لیکن اس فرق کو بتلانے کے لئے یہ بات نہیں لے گئی یہ بتلانے کے لئے گئے کہ وہاں اخرجوہ مطلق تھا حضور اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ سے نکال کر کدھر کھڑا کیا انہوں نے کہا اخرجوہ من قریشن انہوں نے ان کو قریش یعنی مکہ والوں سے نکال کر باہر نکال دیا تو اللہ کی نبی پھر وہاں سے مدینہ چلے گئے تو اس سے مقصود کیا ہوا کہ وہ قوم جن لوگوں نے نکالا وہ لوگ کون تھے نہیں بلکہ جو من قریش ہے اس کا تعلق ہوگا قوم کے ساتھ تھا یہ وہ ہو گیا یعنی یہ عبارت یوں ہے من قومن قذب الرسول کا اخرجوہ من قریشن من قریشن یہ من قومن کا بیان ہے کہ پچھلی روایت میں من قومن مبہم تھا یعنی ابن نمیر کی روایت میں اور یہاں پر من قریشن اسی کی وضاحت ہے تو یہ ابان ابن یزید کی روایت اس قوم جو مبہم تھا اس کی توزیح کے لیے آیا ہے تو بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں اس قوم سے مراد بن قریزہ ہیں لیکن یہاں فتحل باری والا نے اس سے بن قریشن مراد نہیں اخرجوہ اس سے مراد لے رہے ہیں کہ جو نے ان کو نکالا بن قریede نہ نکالا یا ابان ابن یزید کی روایت بتا رہی ہے کہ نہیں اس من قوم سے مراد قریشن ہیں تو یہ روایت دوسری پہلی روایت میں موجود مجمل بات کو مبہم بات کو واضح کرنے کے لئے لئے گی ہے ایک بات وہاں غیر واضح تھی یہاں اس کی تائین کر دی گئی کہ قوم سے کون مراد ہے حَذَمَا فِي الْفَتْحِ وَلْإِرْشَادِ اچھا یہاں ایک بات اور بھی ہے اخبرتنی عائشتو بالحدیث المذکور وقال فی یہ آگے الفاظ لکھے ہیں قستلانی نے یعنی عبان بن یزید نے حشام عنہ بیان عائشہ سے روایت بلکل وہی روایت بیان کی جو پیچھے روایت ہے اس میں اللہ بدو من قریشن کا اضافہ کیا ہے بس روایت وہی ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نیچے لکھنا عبان بن یزید اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبان بن یزید نے صرف اتنے الفاظ بیان کیا من قوم قذب و نبیہ کا روایت وہی ہے صرف اضافہ ہے انتالیس زیرو دو جس نے را کو پیش دیا ہے اس نے غلطی کی ہے چونکہ روح غیر معروف لفظ ہے روح ایک معروف لفظ ہے تو انہوں نے اس کو روح پڑھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ لفظ روح نہیں ہے لفظ روح ہے اللہ کی نبی کی بے ستوی چالی سال کی عمر میں سمجھے لام بوانا فی تیرہ سال آپ مکہ میں ٹھائے ریا پر وہی اترتی رہی ثم امیرہ بالہجرہ تھی پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا فہاجرہ عشر سینین پھر آپ نے دس سال ہجرت کی اور آپ کا انتقال ہوا آپ ترے سٹھ سال کے تھے یہ بات نحوی لحاظ سے قابل اشکال ہے کہ آپ نے ہجرت کی دس سال کیا مظلہ آپ آپ دس سال ہجرت کرتے رہے حالانکہ آپ نے ایک ہفتہ ہجرت کی ہے یکم ربیع الاول بروز پیر آپ صبح نکلے ہیں اور آٹھ ربیع الاول بروز پیر کو آپ قبا پہنچے ہیں دھوپ کے ٹیم میں تو عشرہ سینین اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں مہاجر ہونے کی حیثیہ سے دس سال قیام کیا حاجرہ عشرہ سینین دس سال ہجرت کی یعنی ہجرت کر کے دس سال قیام کیا ہجرت کی اور دس سال قیام کیا اب یوں ترمیہ کریں گے اب ہجرت کر کے دس سال وہاں ٹھہرے اس کی ہمارے پاس نظیر نظیر فتر باری اور نے بڑی خوبصورت دیا نہ ہوئی لیا سے مقام تو کلکل 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 جب کلکل 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 کل دراری والے کا تھا لیکن فتر باری سے ملا یہ تو انہیں نے کہا کہ وَهُوَ كَوْلِهِ تَعَالَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاتَعَامِ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی سو سال یہ مِاتعام اماتا کے ساتھ جڑا ہوئے اللہ نے ان کو سو سال ان پر موت تاریшьی یعنی سو سال موت دیتا رہا مطلب یہ کہ موت دینے کے بعد وہ سو سال پھر اسی حالت میں رہے سمجھ گئے موت دینے کے بعد سو سال رہے ایسی فہاجر عشرہ سنین ہجرت کر کے دس سال رہے یہ کہاں میں نے پڑھایا تھا صحیح مسلم میں ہے اور غالباً علام نابوی کی شرح سے تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی مدینہ منورہ میں پورے دس سال رہے ہیں پورے دس سال اگرچہ اس میں کچھ اختلاف دنوں کا ہو سکتا ہے لیکن کوئی بڑا فرق نہیں ہے انہوں نے تو اگرچہ یہی لکھا ہے کہ پورے دس سال نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ وہ انہوں نے اس لیے آسے لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے معروف روایت کے مطابق محقق روایت وہ نہیں ہے کہ اللہ کی نبی پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں بارہ ربیعہ الاول کو یکم کو آپ مکہ سے نکلے آٹھ ربیعہ الاول کو آپ کو با پہنچے بارہ کی صبح تک وہاں ٹھہرے بارہ کی صبح کو بروز جمعہ آپ مسجدِ قبعہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف راستے میں نمازِ جمعہ دا کی اور پھر اسی دن ہی تھوڑا سا تو فاصلہ ہے آپ اسی وقتی پھر آگے جمعہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے بارہ ربیعہ الاول تھی اور پیر کا دن تھا اور آپ کا جمعہ کا دن تھا بارہ ربیعہ الاول تھی تو آپ جو وہاں پہنچے ہیں اور آپ کا انتقال ہوا ہے معروف ربیعہ کے مطابق بارہ ربیعہ الاول لیکن حقیقت اور تحقیق یہ ہے کہ آپ کا انتقال بارہ ربیعہ الاول کو نہیں ہوا آپ کا انتقال دو ربیعہ الاول کو ہوا ہے یہ تحقیق ہے جو علام ابن حجر اسکلانی نے لکھی ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ بارہ ربیعہ الاول آپ کا انتقال بن ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے وہ اس لئے ممکن نہیں ہے کہ حدیثِ صحیحہ اس کے بالکل معارض ہے وہ کس طرح صحیح حدیثِ ثابت ہے بخاری کی حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خویحجت الودا فرمایا ہے وہ ہے نو ذلحجہ کو عرفات ہوتے ہیں اور وہ جمعہ کا دن تھا صحیح روایت میں نو ذلحجہ کو اگر جمعہ کا دن بنتا ہو ذلحجہ میں سال ختم ہوگی دس ہجری ختم ہوگی ذلحجہ کے آگے محرم سفر رویہ الول مہینہ ٹوٹل دو تین بنتے ہیں اگر نو بنتا ہے جمعہ والے دن نو ذلحجہ جمعہ کو بنتا ہے تو آپ مہینہ تیس کا ہوگا یہ اکتیس کا ہوگا انتیس کا ہوگا یہ تیس کا ہوگا اور تو کوئی احتمال نہیں ہے اگلا مہینہ بھی انتیس کا ہوگا یہ تیس کا ہوگا ایسے دو تین مہینے آپ اس کو جتنے احتمال بنا لیں پہلا انتیس کا ہو باقی سارے تیس کے ہوں پہلا یہ تیس کا ہو باقی سارے انتیس کے ہوں دوسرا انتیس کا ہو باقی سارے تیس کے ہوں دوسرا تیس کا ہو باقی سارے انتیس کے ہوں اب یہ سارے کر لیں بارہ ربی الاول کو پیر کا دن بنتا ہی نہیں جبکہ یہ بھی صحیح روایت ثابت ہے کہ آپ کا انتقال پیر کے دن ہوا ہے اب آپ سمجھیں اس نے بات نوز الحجہ بروز جمعہ یہ دن تو حدیث صحیح سے ثابت ہے اور یہ بھی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ پیر والے دن اللہ کی نبی کا انتقال ہوا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوا یہ بھی ہوئے اب آپ اس کو بنانا شروع کر دیں بارہ ربیع الاول پیر کو بنتا ہی نہیں ہے دو ربیع الاول بنتا ہے اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ بارہ کا انتقال ہوا دونوں روایتیں صحیح ہیں پیر والی بھی اور جمعہ والی بھی تو بارہ نہیں ہو سکتا دو ربیع الاول کو قول محقق کہنے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو انتیس یا تیس دن کا بنایا تو آگے پیر کا دن بنا لیا اس لیے کہ وہ دو ربیع الاول کو بنا لیا اس لیے کہ کسی کو انتیس بنائیں گے کسی کو تیس کو بنائیں گے دنوں میں فرق پڑے گا اب جتنا فرق ڈالتے جائیں بارہ نہیں بن سکتی سنوار بارہ کو کسی میں نہیں آتا جبکہ سنوار صحیح حدیث سے ثابت ہے اور روایتیں ہیں لیکن ابن حجر نے رحمہ اللہ نے دو کو راجع قرار دیا ہے تحقیق کے طور پر اور ابن حجر سے بابا نامی کافی ہے یہ ابن حجر رحمت اللہ کا غالب الفتہ الباری میں ہی میں نے پڑھا جی ہیں میں آپ کو کہیں لکھا ہوئے میں آپ کو دکھ لوں گا شاید دوران سبق ہی کہیں آ جائے گا تو یہ حدیث پڑھ رہا تھا میں حدثن مطر بن الفضل قال حدثن روح بن عبادہ قال حدثن زکریہ بن اسحاق قال حدثن عمر بن دینار قال مقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا ثلاثہ عشرات وطوفیہ وہو ابن السلاثی وستین آپ علیہ السلام مکہ میں رہے اسے پہلے ایک بات حدثن مطر بن الفضل اوپر کیا تھا حدثن مطر بن الفضل تو وہ ایک ہی ہو گیا لیکن اوپر بھی وہی بات تھی جو نیچے بات ہے فمکہ تا بمکہ تا ثلاثہ عشرات اوپر ہے نا وماتا وہو ابن السلاثی وستین نیچے بھی یہی بات ہے تو یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے اس کے بارے میں مولانا صدیق صاحب نے خیر و ساری میں ایک جملہ لکھ کر بڑی اچھی سیز کی توضیح کر دی انہیں فرمایا یہ مطر بن فضل کا دوسرا طریق ہے یعنی مطر بن فضل کے پاس یہی بات دو طریق سے مروی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دونوں طریق الگ الگ بیان کر کے نکل کر دی ہیں تو ایک تو یہ بجا بیان ہوگی اس لئے انہوں نے لکھا ہے مطر بن فضل نیچے یہ وہی مطر ہے جو اوپر گزرا ہے اچھا آگے لکھا کہ حضور علیہ السلام مکہ میں تیرہ سال رہے اور ترے سٹھ سال کے عمر میں انتقال فرمایا اس کا باب حجرت النبی یہ وہ صحاب المدینہ سے کیا تعلق بیٹھا اس میں ہے اس میں مطابقت اس لئے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں بے ست کے بعد تین سال تک رہنا یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کی باقی عمر کہاں گدری ہے آگے بتائیں نا ترے سٹھ سال کے عمر میں انتقال ہوا تیرہ سال مکہ میں رہے چالیس سال کے عمر میں معلوم ہے سب کو ہوا باقی سال کہاں گزرے تو یہ اس پہ من وجہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کے باقی سال کہیں اور گزرے اور وہ گزرے مدینہ میں تو آپ تو مکہ کے رہنے والے تھے مدینہ کیسے گئے آپ بقیدہ حجرت کر کے چلے گئے وہاں سے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی دور کی مطابقت ہے لیکن باہرال ثابت ہوتی ہے یہ خیر الساری میں مولانا صدیق صاحب نے لکھی یہ دوسری وجہ بھی انہوں نے لکھی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ باب سے مطابقت کیسے ہے اس کی میں نے عربی اپنی طرح سے بنائی ہوئی ہے چونکہ ہاشے چڑھاتے اور دو کلفاظ زیادہ ہوتے ہیں عربی کے کم بنتے ہیں تو میں نے اس میں لکھا فیہ المطابقت من حیث انہ قونہ علیہ السلام بی مکہ تا بعد باثیہی سلاس اشرت سنتن یدلو علا انہ بقیت عمرہ کان فی المدینہ تی وہو بی الضرورتی یدلو علا الہجرت من مکہ تل المدینہ تی نیچے لکھا ایب المدینہ تی بادم اقام فیہ اشر سنن بعد الہجرتی و بیہ المطابقت ایزن یہ عبارتنا اتنی واضح نہیں ہے یہ مجھے زیادہ واضح لگی جو میں نے عرض کیا آگے یہ توفیہ وہو ابنو کنتکال ہوا آپ تہا ترے سڑ کے بیٹے تھے ابن کا لفظ اخ کا لفظ اب کا لفظ عربی میں والا کے معنی میں بھی آتا ہے اب والا جیسے اب الحکم اب الفضل تو یہ والا فضل والا حکمت والا دانائی والا اسی طرح ابن کا لفظ بھی آتا ہے جیسے صدرت علی کا فرمان ہے قون من ابنائد آخر ولا تقون من ابنائد دنیا اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ دنیا کے بیٹے نہ بننا لوگ بات یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے بیٹے نہ بننا نہیں دنیا دار نہ بننا دنیا والے نہ بننا آخرت والے بننا ابن والا کے معنی میں یہاں پھر کیا ترجمہ کریں گے تریسٹھ کا بیٹے تریسٹھ والے تھے آپ یعنی تریسٹھ سال والے تھے اسی طرح اخ بھی آتا ہے والا کے معنی میں ایک شعر ہے لَيْسَ أَخُّ الْحَاجَاتِ مَنْ بَاتَ نَائِمًا وَلَاكِنْ أَخُوْهَا مَنْ بَاتَ مَنْ يَبِیتُ عَلَى وَجَلٍ لَيْهَا بلاغت الواضح میں لَيْسَ أَخُّ الْحَاجَاتِ مَنْ بَاتَ نَائِمًا لَيْسَ أَخُّ الْحَاجَاتِ حاجت والا وہ نہیں ہے یعنی حاجت مند وہ نہیں ہے اخو کا معنی اخو کا معنی والا تو اخ اب ابن تینوں کی مثال میں نے ارز کی ہے کہ یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو ابن والا ہے یہ ابو الحکم ویسے ہم پڑھتے ہیں لیکن ابو الحکم صحیح لگتا ہے معنی کے لئے سے تو اس انتالی دیر و چار میں ہے تو یہ یعنی کیوں لگایا مدرج بتانے کے لئے تو ہوا لگاتے ہیں یعنی لگاتے ہیں نیچے لکھا ہے ابو ذر کے نسخے میں لفظ یعنی ساکت ہے وہاں انعبید ابن حنین ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے علانکہ وہاں ہونا چاہیے اس لئے اس نے بتایا کہ اس نسخے میں لفظ ساکت ہے جبکہ یہ لفظ ہونا چاہیے ابی سعید خدری سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے پھر فرمایا ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ اللہ اس کو دنیا کی تروتازگی میں سے جو چاہے وہ دے اور یا اور اس کے درمین اختیار دیا کہ جو اللہ کے پاس ہے یعنی وہ بندے کو اللہ نے اختیار دیا چاہے تو دنیا کی تروتازگیاں اور رون کے ہیں یہ لے لے یا وہ چیز لے لے جو اللہ کے پاس ہے فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ تو اس بندے نے وہ پسند کیا جو اس کے پاس ہے یہ جو ہے نا بَيْنَ مَا عِنْدَهُ اس میں قستلانی لکھا ہے فِي الْآخِرَتِ یہ نام الباری میں لکھا ہے نعمتوں میں سے مِنَ النِّعْمِ تو دونوں کو اکٹھے ملا دو تو زبردست ہو جاتا ہے مَا بَيْنَ مَا عِنْدَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنَ النِّعْمِ آخرت میں جو نعمتیں ہیں ان کے درمین اختیار دیا تو اس بندے نے اس کو اشتیار کیا جو اللہ کے پاس ہے فَبَقَى أَبُوْ بَكْرِن ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے وَقَالَ اور ابو سعید اس کا فعل ہے خیال کرنا ابو بکر نہیں ہے وَقَالَ اور ابو سعید خدری نے کہا فَدَيْنَا قَبِي آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا یہ قستلانی لکھا ہے قَالَ قَفَلْ ابو سعید تو ابو سعید خدری کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے میں ہمارے باپ انہیں مارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں فَعَجِبْنَا لَهُ ہم اسے تعجب کر رہے ہیں کس سے تعجب کیا ابو بکر صدیق سے وَقَالَ النَّاس لوگوں نے کہا انظروا الہذا الشیخ اس بوڑے آدمی کو دیکھو یخبروا رسول اللہ عن عابدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دے رہے ہیں کسی بندے کے بارے میں کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اللہ اس کو دنیا کی طرح تازگیاں اور انہیں دیں اور وہ چیزیں دیں جو اس کے پاس ہے اور یہ کہہ رہا ہے فَدَيْنَاكَ بِعَابَئِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَلَ ابو بَقَر بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ قستلانی نے ابو سعید کیسے لکھا ہے یا مجھے بھول ہو رہی ہے بہرحال یہ پیچھے جو میں نے کہا نا قالا کا فعل ابو سعید ہے قستلانی نے لکھا ہے میں نے اپنی کتاب میں قستلانی کے حوالے سے ایسے ہی لکھا ہوئے لیکن یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں یہ ابو بکر ہی اس کے فائل ہیں تو اوپر قالا کا فعل ابو بکر یہ گا ابو بکر رو پڑے رہے ہیں لگا یا رسول اللہ ہم قربان آپ پر ہم قربان ہم قربان تو صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب کرنے لگے اور صحابہ کہنے لگے دیکھو اس بوڑھے شیخ کو حضور کسی آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ وہ یقول اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے امام باپ آپ پر قربان فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَا الْمُخَيَّرُوا وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَا أَعْلَمَانَا بِهِ تو ابو سعید کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مخیر سے مراد ہے جس کو اختیار دیا گیا تھا ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ صحب علم تھے بڑے دور اندیشوں سمجھ گئے تھے کہ اس بندے سے کیا مراد ہے یعنی آپ کے انتقال کا وقت قریب آگیا ہے سمجھ گئے اب اس حدیثے اللہ نے اختیار دیا بندے کوئی دنیا کی نعمتیں لینے یا میرے پاس موجود ہیں وہ لینے ہیں تو ابو بکر رو پڑے تو بعد میں پتا چلا ہے اس بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انقریب بدا آپ کا انتقال ہو گیا ابو بکر کو کون پہنچ سکتے ہیں وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّا مِنْ اَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ عَبَا بَكْرٍ لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے میرے پر احسان کیا ہے اپنی مصحبت اور اپنے مال کے لیے سے وہ ابو بکر ہے وَلَوْكُنْتُمْ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِ اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو خلیل بناتا یعنی انسانوں میں سے مراد یہ ہے اپنی امت میں سے میں انسانوں میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا تو پھر ابو بکر کو بناتا لیکن سوائے خلط اسلام کے ہاں اسلام کی دوستی ہے ویسے ابو بکر خلیل نہیں ہے خلیل کس کو کہتے ہیں ہاں سباش مولانا بھی بیان کرتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے ہر ہر خانے میں اس کی محبت بستی ہو بس اسی پر سب کچھ قربان ہو اسی کا ہو کر آدمی رہ گیا اور وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اس لیے خلیل اللہ اللہ کے خلیل یہ اللہ کے خلیل اللہ ان کا خلیل تو اس لیے کہا کہ میں اگر کسی کو بناتا ایسا کہ میں دل سے اسی کا ہو جاتا ایسا ہوتا اگر تو پھر وہ ابو بکر ہی ہوتا لیکن اللہ خلیل اللہ اسلام کی وجہ سے ایک میلی اس کے ساتھ دوستی ہے اور بہت اچھی دوستی ہے آگے پھر فرمایا مسجد نبوی میں کوئی دریچہ باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر کے دریچے کے خوخہ کا معنی بڑے پھاٹک کے اندر چھوٹا دروازہ یہ کاموس الوحید میں اس کا معنی لکھا ہے بڑے پھاٹک کے اندر چھوٹا دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے مین گیٹ میں جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہر مین گیٹ میں ایک مٹسیکل کے گزرنے کا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے یہ جو بڑے دروازے میں چھوٹا دروازہ ہوتا ہے اس کو خوخہ کہتے ہیں جو دریچے اور چھوٹے دروازے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ یوں ہیں اس میں اللہ کے نبی نے حضر ابوکر صدیق کو عزاز دیا ہے کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف تقریبا یا تین طرف صحابہ کے گھر تھے اور وہ وہاں سے اپنے گھروں سے نکل کر سیدھا مسجد نبوی میں آ جاتے تھے قریب گریب گھر تھے تو اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ سیدھا مسجد نبوی میں آیا کریں یعنی اپنے گھر کی کھٹکی کھولی دروازہ کھولا اور مسجد نبوی میں آگئے بلکہ جو عام رہا ہے اس سے آیا کریں یہ دروازے بند کر دیں میرے ابو بکر کا دروازہ بس کھولا رہے یہ ادھر سے ہی آ جائے کریں باقی اوپر سے آ کریں یہاں سے کیا پتا چلا ابو بکر کا مقام باقی صحابہ سے عالی ہے بڑا کلیر باست ملوم ہو رہا ہے کہ آپ ایک باندی سب پر لگا رہے ہیں لیکن ایک کو کہتا ہے کہ ان کو رہنے دیں ان کے ساتھ ایسے ہی رہنے دیں تو پتا چلا یہ بڑا آدمی ہے تو اسے پتا چلا کہ ابو بکر سب صحابہ میں بڑے تھے اسی لئے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ ہے ابو بکر کی خلافت کی طرف کہ میرے بات جو تم لوگوں میں سب سے بڑا ہے وہ ابو بکر ہے اور اس کو لکھا ہے امدہ تلکاری میں یہ بات پتا نہیں تھا میں بھول گیا تھا ان کے کہنے سے مجھے یاد آگئی تو ایک تو یہاں یہ بتا دوں کہ جو ہے نا ترجمہ تلباب وہ صحبت کے لفظ کے اندر ہے اگرچہ تھوڑے سی کمزور ہے لیکن امدہ تلکاریوں لکھائیں وَلَمْ يُصَاحِبُ مَعَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحِجْرَةِ إِلَّا عَبُوْ بَقْرٍ وَهَادِ الْمُطَابَقَةُ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنَاسِ وَهُوَا قَافٍ کہ صحبت کا نا تو اللہ کی نبی کے ساتھ حجرت میں صحبت صرف ابو بکر کی تھی تو اس سے پتا چلا چونکہ اتنی صحبت کسی نے اللہ کی نبی کی نہیں پئی تو ابو بکر نے حجرت میں بھی صحبت پئی حجرت تک میں صحبت پئی تو اس سے حجرت کا باپ ثابت ہوا اور یہ بڑا کمزور ہے لیکن اتنا بس استناس ہو گیا کافی ہے یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ابو بکر کی کھٹکی کھو چھوڑ دی جائے باقی سب کی بند کر دی جائے وہ آج بھی باقی ہے اس کی نشانی اوپر لکھا ہوئے اب بھی میں اس کو دیکھتا رہا تو میں بڑا متصر ہوتا رہا میں حدیث پر پڑی ہوتی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہے کہاں سے ہے وہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو سب سے پہلے آدمی جس دروازے سے داخل ہوتا ہے سلام پیش کرنے کیلئے وہ باب السلام ہے تو آپ کے بالکل سیدھ میں باب السلام ہے آپ کے رائٹ سیڈ پر خالی جگہ آگے سارے کچھ بھی تعمیر نہیں ہے آپ کے بائیں ہاتھ پر پھر مسجد چل رہی ہوتی ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر جو مسجد چل رہی ہے آپ دروازے کے سامنے کھڑیں باب السلام کے سامنے آپ کے بائیں ہاتھ پر یوں مسجد ہے یوں دیکھ لیں یہ مسجد نبوی ہے یہ اس کی آخری دیوار ہے اس کے آگے قبلہ ہے مثلا لوگ ادھر نماز پڑھ رہے تھے امام یہاں کھڑا ہوتے باقی یوں پیچھے ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے داخل ہوتے ہیں یہاں سے داخل ہوتے ہیں یہاں حجرہ مبارک ہے آپ باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کے اس طرف لیفٹ سیڈ پر ساری مسجد ہے اور دائیں طرف کچھ بھی نہیں ہے خالی جگہ ہے یہ جو لیفٹ سیڈ پر مسجد ہے آپ نے دروازے یوں داخل ہونا ہے آپ داخل نہ ہو لیفٹ سیڈ پر جو مسجد ہے یوں چلنا شروع کر دیں چند قدم ہی چلیں گے مشکل پانچ سات قدم بالکل سات اوپر دروازہ لکھا ہوا ہے باب السدیق دروازے کا نام بھی باب السدیق ہے آپ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں آپ جیسے اندر داخل ہو کر دروازے داخل ہو کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پیچھے ایک جگہ لکھا ہوئے ہیں قریب لکھا ہوئے ہادی خوخہ تو ابی بکر نے سدیق اور یہاں سے کم داخل ہونے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ پانچ سات قدم اور آگے چلے جائیں پھر آپ کو اندر سے داخل ہونے دیتے ہیں ادھر سے داخل ہو کر پھر یہاں واپس آجیں پھر دیکھیں اندر کا ذرا کہا ہادی خوخہ تو ابی بکر نے سدیق یہاں وہ سدیق کا گھر تھا وہ بلکل مسئلہ گندر ہے اب تو وہ ریاض الجنہ کے ساتھ ہے کیا قسمتیں ہیں اللہ نصیب فرمائے جن کو چلیں آگے نہیں چلتے پھر کل کر لیں گے